اسلام علیکم جی میں ہوں ناصر اقبال اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل کے اوپر اچھا فائیور کی اپ ڈیٹس کے بعد بہت سارے لوگ پرشان ہیں کہ وہ کس طریقے سے فائیور کے اوپر اپنی گیکس کو رہنگ کریں گے موسیل ہوتا کیا ہے کہ جب بھی آپ لوگ فائیور کے اوپر گیک بناتے ہیں تو آپ کون سی غلطیاں کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ جو ہے وہ بغیر کسی ریسرچ کے جو ہے وہ اپنی گیک بنا دیتے ہیں اچھا اب فائیور کے اوپر جو ہے وہ کیونکہ کمپیٹیشن جو ہے انہوں نے بہت ہی ایک تو کمپیٹیشن بہت زیادہ ہو گیا کیونکہ عوام بہت زیادہ ہے لیکن ابھی ہو کیا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ کے اکاؤنٹ جو ہے ان کو ڈی ایکٹیویٹ کیا جا رہا ہے تو اس سے ایک نقصان ہوگا اور ایک فائدہ ہوگا نقصان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو اٹھی کام کر رہے تھے ان کے اکاؤنٹ بھی جو ہے وہ اس خاتے میں رگڑے جائیں گے لیکن فائدہ کیا ہوگا کہ جو بندے جن کے اکاؤنٹ وہاں پہ موجود ہیں اور جن کے اکاؤنٹ کو کوئی پرابلم نہیں ہوا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ ان کا کمپیٹیشن کم ہو جائے گا پہلے سے لیکن ابھی جو نیا بندہ آ رہا ہے وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو جو ہے وہ فائیور کی مارکیٹ میں پریزنٹ کرے گا یا وہاں پہ جا کے وہ آرٹر لے سکے گا یہ ایک بہت ہی ٹیکنیکل کوسٹن ہے اچھا سب سے پہلے چیز جو آپ نے فائیور کے اوپر گگ بناتے ہوئے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ہمیشہ جب بھی گگ بنایا تو اس کی پہلے ریسرچ کریں کہ آپ جس کے اوپر گگ بنانے جا رہے ہیں جس کام کو لے کے اس کے اوپر کون سے کیورڈ رینکنگ میں ہیں کون سے کیورڈ جو ہے وہ لوگ سرچ کرتے ہیں کیورڈ کیا ہوتے ہیں مطلب ایک لفظ جس سے کوئی بندہ سرچ کرتا ہے جیسے کہ گرافک ڈیزائنر ہے اگر کسی کو چاہیے تو وہ لکھے گا گرافک ڈیزائنر یا لوگو ڈیزائنر ٹھیک ہے تو وہ جو ورڈ ہے وہ جو کیورڈ وہ یوز کر رہا ہے آپ کا بائر وہ کون سے کیورڈ کو یوز کر رہا ہے اور اس کے اوپر کتنے ریزرٹس آ رہے ہیں یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہیں اچھا اب آپ کو جو ہے وہ تقریباً تین سے چار باتیں ہیں جو ایک گگ بناتے ہوئے آپ کو ذہن میں رکھنی ہیں سب سے پہلی بات کہ جب بھی آپ لوگ جو ہے وہ اپنی فائیور کے گگ بنائیں تو وہاں پہ آپ نے کرنا کہا ہے کہ آپ نے وہ جو کیورڈ ہے لائک اگر آپ جو ہے وہ ورڈ پریس کی سروس دے رہے ہو یا آپ دوسرا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سروس دے رہے ہو تو آپ نے وہ کیورڈ جو ہے وہ آپ نے لکھنا ہے فائیور کے اندر جا کے وہاں پہ جو ریزرٹس آئیں گے آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ریزرٹس کیسے ہیں اور کتنے لوگ وہ والی سروس آفر کر رہے ہیں اگر تو آپ کی سروس میں جو آپ پروائیڈ کرنے جا رہے ہو اس سروس میں تقریباً پانچ سو سے نیچے لوگ ہیں یہ آپ نے فگر لازمی سے دیکھنا ہے کیونکہ جب آپ گگ بناتے ہیں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ہے وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ کو جو ہے وہ وہاں پہ جگہ نہیں ملتی اپنی گگ کو شو کروانے کے لیے اگر دس ہزار بندہ ہے تو آپ کی گگ جو ایک نیو سیلر ہو آپ کی گگ کا کوئی چانس نہیں ہے کہ آپ کی گگ جو ہے وہ پہلے پیج پہ آئے گیا اور اس پہ آرڈر آئے گا یہ بہت ہی مشکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ کی ورڈ ریسرچ کرتے ہو اچھے سے جو ہے وہ اپنی جو ایک ہم اس کا ہوتا ہے کہ آپ پری ورک کرتے ہو فائیور کے گگ بنانے سے پہلے تو وہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ دے سکتا ہے اچھا آپ جب اس کے اوپر جاتے ہو اور اپنا کی ورڈ لکھتے ہو اور وہاں پہ آپ کو ریزرٹس آتے ہیں کہ کتنے لوگ یہ یہ والی سیل کر رہے ہیں آپ نے اس کو دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے کہ اس سروس میں پانچ سو سے کم بندے ہوں ٹھیک ہے یہ پہلی چیز ہوگی جو آپ نے نوٹ کرنی ہے دوسری چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ وہ دیکھو گے کہ پانچ سو بندے جو ہیں پانچ سو یا اس سے کم بندے جو ہیں وہ سروس آفر کر رہے ہیں دوسری چیز آپ نے دیکھنی ہے کہ ان کے پاس آرڈر ہیں یا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے تقریباً جو تین بندے ہیں نا یعنی کہ پہلی دو یا تین رو کے اندر پہلی دو تین کتاریں آپ نے دیکھنی ہے اس کے پر تقریباً چار سے پانچ لوگ ہوں گے ایک کتار میں تو آپ نے دیکھنا ہے کہ پہلی تین کتاروں کے اندر جو ہے وہ جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں جو سیلر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس آرڈرز کتنے ہیں جو منیموم ایک ایوریج ہے نا آرڈرز کی جو ہونے چاہیے وہ کم از کم پچاس آرڈر جو ہے وہ تین بندوں کے پاس ہونے چاہیے یعنی اگر تین بندوں کے پاس پچاس آرڈر ہیں اور وہ پہلے پیج پہ آ رہے ہیں اور باقی جو سیلر ہیں دوسری تیسری لائن میں ان کے پاس بھی ایک ادھا دو تین آرڈر موجود ہیں تو پھر آپ نے اس کیورڈ کو سیلیکٹ کرنا ہے جب آپ کا کیورڈ فائنل ہو جائے کہ آپ نے اس کیورڈ پہ گگ بنانی ہے تو اس سے اگلا کام کیا ہوگا کہ اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے وہ بندے جن کے اوپر زیادہ آرڈرز ہیں جیسے کہ پہلی رو کے اندر ایک بندہ ہے جس کے پاس ستر آرڈر ہے دوسری رو کے اندر ہے جس کے پاس ساٹھ آرڈر ہے تیسری رو کے اندر ہے جس کے پاس نوے آرڈر ہیں آپ نے وہ تینوں گگز کو کھول لینا ہے ٹھیک ہے الگ الگ ٹیب میں اپنے سامنے رکھ لینا ہے اب آپ نے جو ہے وہ ان کا انالسز کرنا ہے کہ وہ لوگ جو ٹاپ پہ ہیں یا جو پہلے پیج پہ ہیں اور ان کے پاس سب سے زیادہ آرڈر ہیں تو انہوں نے اپنے گگ کے اندر کیا چیز منشن کی ہے کس طریقے سے انہوں نے ٹائٹل لکھا ہے کس طریقے سے ڈسکرپشن لکھی ہے کون سے جو ہے وہ کیورڈ ٹیگز کو یوز کیا ہے اور سب سے مین اور امپورٹنٹ چیز کہ ان کا تھامنیل کیسا ہے اگر آپ لوگ جو ہے وہ ان کا تھامنیل جو ہے آپ تین چار لوگ کا دیکھتے ہو اور آپ کو ان سے آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ اس جیسا یا اس سے بہتر جو ہے وہ آپ تھامنیل بنا سکتے ہو اپنی فائیور کی کے لیے جب بھی آپ تھامنیل بناتے ہیں تو اس میں سب سے مین چیز کیا ہوتی ہے کہ نمبر ایک تو آپ نے بہت زیادہ اس کے اندر کونٹیٹ نہیں ڈالنا آپ نے بالکل مین چیز جو ہے مین پوائنٹ اور ایک ہک ڈالنی ہے حکم مطلب کہ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کے جو بائر ہے اس کو اٹریکٹ کرے گی اپنی طرف مین پوائنٹ کیا ہوگا کہ آپ جو سروس آفر کر رہے ہو اچھا یہ دو چیزیں جب آپ کی ہو جائیں گی اس کے اوپر تھامنیل کے اوپر اور ان کو پریزنٹ کیسے کرنا ہے پریزنٹ اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کا جو لکھا ہوا ہے ایکسکیوز میں اور آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ دونوں آپ اس میں کنفرکٹ نہ ہوں یعنی کہ آپ نے اگر جو بیک گراؤنڈ ہے وہ بلیک ڈالا ہے اور سامنے آپ جو ہے وہ بلو میں لکھ رہے ہو اس کے اوپر تو وہ بلکل ہی برا لگے گا مطلب وہ اس کی کوئی ایک سینس نہیں بنے گی اگر آپ بلیک بیک گراؤنڈ لیتے ہیں اور اس کے سامنے جو ہے وہ وائٹ اس کے اوپر جو اوپر ٹیکس ڈالتے ہیں تو وہ ایک اچھا لکھ دے گا تو اس طریقے سے آپ نے یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ آپ کلر کمبینیشن بڑے اچھے اس طریقے سے چوز کرنا ہے اور اس کے بعد ایک اور چیز جو آپ نے تھم نیل کے اندر بڑے غور سے دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ٹیکس ڈکھنا ہے وہ آپ نے چاروں اطراف سے ان کو جو ہے وہ سپیس دینی ہے یعنی کہ آپ جب ٹیکس اس کا جو ریکمنڈڈ سائز ہوگا فائیور کے گی کا آپ نے اس سائز کے حساب سے جو ہے وہ وہ اپنا کینوا بھی بنائے یا فوٹو شاپ میں بنائے جہاں پہ بھی آپ بناتے ہیں تھم نیل وہاں پہ آپ نے ریکمنڈڈ سائز کو جو ہے وہ چوز کرنا ہے اور اس کے بعد ریکمنڈڈ سائز ریکمنڈڈ سائز جو ہے اس کے اندر آپ نے پھر دوبارہ سے سپیس چھوڑنی ہے سائیڈوں پہ چاروں اطراف پہ تاکہ جب آپ کا گگ جو ہے وہ آپ کا جو اس کا بینر ہے یا آپ کا جو تھم نیل ہے جب وہ فائیور کے اندر شو ہو تو وہ آپ کا ٹیکس کٹے سائیڈوں سے ٹھیک ہے اگر آپ کا ٹیکس کٹے گا تو وہ ایک بیڈ امپریشن ہوگا آپ کا ٹیکس جو ہے وہ بلکل واضح نظر آنا چاہیے آپ کا ٹیکس جو ہے وہ بیک گراؤنڈ کے ساتھ کنفلکٹ نہیں کرنا چاہیے آپ کے گگ کے امیج کے اوپر بہت زیادہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے بہت ہی ٹو دا پوائنٹ چیزیں ہونی چاہیے اور اس کے علاوہ آپ نے لازمی سے اپنا پورٹفولیو ایڈ کرنا ہے جو بھی گگ بنا رہے ہیں اس کے اندر پورٹفولیو فائلز آپ نے دو کپشن ہوتا ہے آپ نے دو لازمی ایڈ کرنا ہے اگر آپ ویڈیو ایڈ کرتے ہیں اور اچھی ویڈیو ایڈ کرتے ہیں تو وہ ایک آپ کے لئے پلس پوائنٹ ہوگا اچھا اس کے بعد اس کے بعد واد آتی ہے ٹائٹل کی ٹائٹل جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے ٹائٹل آپ نے جب تین لوگوں کی پروفائلز کھولی ہوئی ہیں تو آپ کو انتاظہ ہوگا کہ کس بندے نے کس طریقے سے کیورڈز کو یوز کیا اگر تو سارے لوگ جو ہیں وہ ایک ہی طریقے سے کیورڈز کو یوز کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ کون سے کیورڈ کیا ان کی پلیسمنٹ ہے کس جگہ پہ انہوں نے یوز کیا اور کن الفاظ میں یوز کیا ٹھیک ہے اور دوسری چیز آپ نے جو نوٹ کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی سروس کو میچ کرنا ہے کہ کیا آپ جو سروس پروائیڈ کر رہے ہیں وہی سیم سروس وہ بھی پروائیڈ کرنا ہے یا نہیں ٹھیک ہے آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے اس طرح سے آپ نے ٹائٹل جو ہے وہ میچ کرنا ہے ٹائٹل کے اندر کیورڈ کو آپ نے مس جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے اس سے اگلی بات جو ہے وہ آتی آپ کی ڈسکریپشن کے اوپر تو زیادہ تر جو پاکستان کے اندر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا جو ہمارا ہوتا ہے نا کمپیٹیٹر ہوتا ہے ہم اسی کی گگ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کی گگ کا ڈیٹا جو ہے وہ سارا کپی کر لیتے ہیں کیونکہ ہم تھوڑا سا نا سست قوم ہے ہم اس حساب سے نا محنت کی حساب سے ہم تھوڑا سا چلتے ہیں تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم جو ہے وہ اس کو لیتے ہیں کپی کرتے ہیں کپی کر کے اس کو ری رائٹ کرتے ہیں چیٹ بوٹ میں ڈالتے ہیں یا کسی وہ اس کے اندر کیا کہتے ہیں چیٹ جی پی ٹی میں ڈالتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ ری رائٹ کر کے ہم اپنی گگ کے اوپر پھینک دیتے ہیں تو آپ نے ایسے بلکل نہیں کرنا کرنا آپ نے کیا ہے بشک آپ ان سے آئیڈیا لیں آپ اپنے ٹیکس کو خود لکھیں اچھے سے لکھیں اگر آپ کو لکھنا نہیں آتا تو آپ کس سے لکھوا لیں جس کو آتا ہے جس کو اچھا لکھنا آتا ہے آپ اس سے لکھوا لیں آپ نے وہاں سے لکھوانا ہے ٹھیک ہے لکھوا کے آپ نے اس کو فیلٹر کرنا ہے کہ کون سے چیز آپ نے جو ہے وہ اپنی سروس میں دینی ہے کون سے چیز نہیں دینی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر اپنے کی ورڈز کو منیمم دو بار لازمی استعمال کرنا ہے آپ کا جو کی ورڈ بلکی نہیں بنانا آپ نے اس کو بڑا شورٹ رکھنا ہے شورٹ ان سینس میں کہ آپ کا ایک پیراغراف آ رہا ہے اوپر پہ اس کے نیچے آپ جو ہے وہ ایڈ کرتے ہو بلٹ کونٹ سے ایڈ کرتے ہو جو کہ تھوڑا سا اٹریکٹیو لوگ دیتے ہیں اور پڑھنے والے کو ذرا ایزی ہوتا ہے ان کو ریڈ کرنا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ آپ نے یہ نیچے جہاں پہ بوٹم ہوگا اس کا انڈ ہوگا آپ کی ڈسکرپشن کا وہاں پہ آپ نے تھوڑا سی جو ہے اس کے اندر ایک اٹریکٹیو سی آپ نے ایسے ڈال دیئے کہ اگر آپ گگ بنا رہے ہو تو آپ نے اس وہاں پہ ڈال دینا ہے کہ اگر آپ مزید اس کے بارے میں ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو آپ زوم میٹنگ کر سکتے ہیں اگر آپ مزید میرا کام دیکھنا چاہتے تو آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں تاکہ میں آپ مزید اپنا پورٹفولیو شیئر کروں تو اس طرح سے آپ نے اس کے اندر ہک ڈال دی ہے اس کا کیا فائدہ ہوگا جب بھی آپ کا بائیر آپ کی پروفائل دسکرپشن کے اندر آئے گا تو آپ نے دسکرپشن کے اندر اس کو ایسی باتیں بتانی ہے جو ایک تو آپ کی سرویس کے ریلیٹڈ ہوں دوسرا ایسی باتیں بتانی ہے جو بالکل ٹو دا پوائنٹ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد آتا ہے پیکجز وہ لوگ جن کی فائیور کے ہو رہا ہوتا کہ وہ کتنی اچھی سرویس دے رہے ہیں وہ سرویس میں کیا دے رہے ہیں ٹھیک ہے فرض کریں آپ نے بہت اچھا تھامنیل بنایا بہت اچھی کی ورڈ ریسرچ کی آپ کے پہلے پیج پہ آگئی لیکن آپ نے کیا کیا آپ پیکجز میں کچھ اٹھا کر دیا اس جب آئے گا اپنے جو اس کا ہوگا نیچے باکسز ہوں گے جہاں پہ آپ نے پیکجز بتانے تو وہاں پہ پہ پڑے گا تو وہاں پہ اس کو کچھ اور ملے گا تو جب وہ ساری چیزیں کنفلکٹ ہوں گی تو وہ اپنی مرضی سے اپنی سوچ سمجھ کے بہت تسلی کے ساتھ وہ بنانے ٹھیک ہے آپ نے پیکجز کے اندر ہمیشہ جو ہے وہ آپ نے کمپلیٹ بتانا ہے کہ آپ کا پیکجز جو کس ریلیٹڈ ہے کیا پروائیڈ کر رہے کتنی اس کے اندر جو ٹائم لگے گا روی انس کیا ہوں گی وہ ساری چیز ہیں آپ تیار کر جیسے دولن کو تیار کر جاتا آپ نے اس پیکجز کو ایسے تیار کر جو بندہ آئے وہ سمجھے اور اس کے بعد آپ کو میسج کر گا تو آپ کبھی بھی باہر نہیں دے گا میسج بھی نہیں کرے گا جنہی جنہی زیادہ کلکس آتی ہیں اور میسج نہیں آتا انکہ یہ وجہ ہوتی ہے اچھا اس کے بعد جو اگلی چیز ہے وہ آتی ہے آپ کے ٹیگز کے اندر ٹیگز کا بھی یہی طریقہ ہے کہ آپ نے دیکھنی ہے وہاں پہ دوسرا تین چار بندے پانچ بندے ان کی گگز دیکھنی ہیں جو ٹاپ پہ ہیں ان کے اندر جو کیورڈ یوز ہو سے نیچے کمپیٹیشن ہو ٹھیک ہے جس پیج پہ آپ آئے ہیں اس کے فرنٹ پیج پہ جو لوگ بیٹھے ہو ان کے پاس پچاس ساٹھ آرڈر ہوں تین چار بندوں کے پاس ایک آدھ دو چار وہ آرڈر ویسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کا تھم نیل اٹریکٹیو ہو کلیر ہو اس کے اندر بہت زیادہ کونٹینٹ نہ ہو اچھا اس کے بعد آپ نے ٹائٹل دیکھنا ہے ٹائٹل کیا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے چار پانچ لوگ کی گگز کو کھول کے سامنے رکھنا ہے اور اس میں سے ایک اچھا ٹائٹل جو ہے وہ آپ نے کرنے اپنی ڈسکریپشن کے اندر ڈسکریپشن میں ہوک لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے بولٹ پوائنٹ کے اندر آپ کا وہ کام ہو جو آپ پروائیڈ کر رہے ہو اور اس کے علاوہ ٹائگز کا وہی طریقہ اور اینڈ پہ آپ پورٹ فولیو لازمی سے لگا ہو جو فائلز آپ پی ڈی اپ میں لگا سکتے ہیں اور اگر آپ اچھی سی ویڈیو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے اس کے اندر گک کے اندر تو وہ ایک بہت اچھی بات ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہیں اور ان چیزوں کو ذہن دو آج نہیں کل نہیں پرس نہیں آپ کو وہ آرڈ ضرور لان کے دے کیونکہ جب کمپیٹیشن کم ہوگا گک اچھی بنی ہوگی تو وہ دیفنیٹلی آرڈ لے کے آئے گی تو اس لئے آپ نے ایسا نہیں کرنا گک کے ساتھ چھڑا چھڑی نہیں کرنا ایک بار بنا دی تو اس کو وہیں پرینے دینا ہے اس کے ساتھ مزید کوئی پنگار نہیں لی تو اس سے وہ رینک ہوگی کیونکہ اس کا ٹائم ہوتا ہے جب آپ گگ بناتے ہیں تو اس کے اندر بھی کچھ کی ورڈ آپ ایڈ کرتے ہیں تو کی ورڈ انڈیکس ہونے میں ٹائم لگتا ہے آپ کی جو گگ ہے وہ اس کو فائیور کی سرچ میں آنے میں ٹائم لگتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ پہلے دن آپ نے گگ بنائی اور پہلے دن پیج پہ آگئی یا وہ اس کے اوپر آڈر آگیا ایسا بڑا کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو فائیور کا اور آپ گگ میچ ہوتے ہوتے ٹائم لگتا ہے تو اس ٹائم کو آپ نے کبھی بھی نہیں چھیڑنا وہ ٹائم ایک مہینہ بھی ہو سکتا ہے اس لئے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ ایک بار گگ بنائیں اور اس کو بنا کے چھوڑ دیں تو یہ سارا طریقہ تھا کہ آپ کس لئے گگ کو فائیور کے پر رہنگ کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ امید کر دوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور باقی اگر آپ کو مزید کوئی چیز سیکھنی ہے نہیں سمجھ آرہی تو آپ کمنٹ باکس کے اندر پوچھ سکتے ہیں اور مزید اگر آپ کو کوئی سروس چاہیئے فائیور کے